آئی ایم ایف نے بھی جھٹکا دیا پاکستان کی ساری پولیٹیکل لیڈرشپ کو امران خان کو بھی جھٹکا دیا گیا آئی ایم ایف نے ہمیں پیسے دینے سے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک آپ یہ چار پانچ چیزوں پر کام نہیں کرتے تب تک پاکستان کو وہ پیسے نہیں دے سکتے گوڈ بائی امران خان ہو سکتا ہے پاکستانی سیاست میں آپ کو پتا ہے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ آئی ایم ایف ہی پاکستان کو چلا رہی ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کے اندر قانون سازیاں کروا رہی ہے کیا پاکستان کی سوورینیٹی رہ گئی ہم تو اسلاح کٹھے کرتے رہ گئے کہ جی ہمیں بھارت سے خطرہ ہے ہمیں افغانستان سے خطرہ ہے ہمیں دہشت گردوں سے خطرہ ہے یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ آئی ایم ایف ہی پاکستان کو چلا رہی ہے پاکستان کی ایک الیکٹڈ حکومت پاکستان کو نہیں چلا رہی اور آج جو پاکستان کے جو فینینس ایڈوائزر صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے جناب کہ آئی ایم ایف نے ہمیں پیسے دینے سے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک آپ یہ چار پانچ چیزوں پر کام نہیں کرتے تب تک پاکستان کو وہ پیسے نہیں دے سکتے اور انہوں نے کہا ہے جناب کہ آپ دیکھیں نا کہ یہ کس طرح کام کروائے جا رہے ہیں آج پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کی جو مجورٹی ہے اتنی کم ہے نیشنل اسمبلی کے اندر کہ ان کو اپر ہاؤس کے لوگوں کو ساتھ ملا کے ایک جوائنٹ سیشن بلانا پڑا بلز پاس کرانے کے لیے تاکہ وہ قانون سازی کر سکے اور انفورچنیٹلی وہ بھی ان کے لیے بڑی مشکل ہوتی جا رہی ہے قانون سازی کرنا کیونکہ وہ ملک کے اندر ایک جس طرح کا نظام وہ چاہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں اکیلے فیصلے کروں میں کنسنسس پیدا نہ کروں ج جو کہ ایک ڈیموکریٹک بہیوئر نہیں ہے اس میں بعد میں بات کروں گا لیکن یہ جو امپورٹن فیکٹر ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کے اندر قانون سازیاں کروا رہی ہے آئی ایم ایف پاکستان کے اندر اور آئی ایم ایف کے جن نمائندے پاکستان میں بیٹھے ہیں جیسے سٹیٹ بینک کے گورنر ہیں اب وہ جو ہیں ان کی حوالے سے وہ آپ کو پتا ہے کہ وائس ریک آ جاتا آئی ایم ایف کا کیا پاکستان کی سوورینیٹی رہ گئی ہم تو اسلاح کٹھے کرتے رہ ہے کہ جی ہمیں بھارت سے خطرہ ہے ہمیں افغانستان سے خطرہ ہے ہمیں دہشت گردوں سے خطرہ ہے اصل خطرہ تو یہ ہے کہ باہر کے ادارے بیٹھ کے ہماری حکومت کو ہماری عوام کو اور ہمارے پارلیمنٹریانز کو گن پوائنٹ سے قانون سازی کروا رہے ہیں ابھی دیکھیں کروں نے کہا ہے جناب کے سب سے پہلو تو یہ ہے کہ جی جو بھی ٹیکس اگزیمشن پاکستان نے دی ہوئی ہیں مطلب جو ہلکی پھلکی جو ٹیکسز جو ہیں وہ اگر کہیں پہ عوام کو ریلی مل ہے تو وہ ریلیف واپس لے لیں کہتے تو وہ ٹھیک ہی آئی ایم ایف کے ایجنڈا ٹھیک ہی ہوتا ہے عوام کے لیے بہتر ہوتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں اپنی بیل ٹائٹ کریں اپنے خرچے کم کریں لیکن ہمارا نظام توڑا مشکل ہے تو انہیں کہا ہے جی کہ یہ جو اس لیے امران خان صاحب نے بجلی جو ہے وہ مہنگی کی ہوئی ہے اس لیے امران خان صاحب نے جو ہے وہ پیٹرل جو ہے وہ کمپلیٹلی مہنگہ کر دیا ہے اور یہ جو پھر ہے پھر وہ کو کہتے ہیں جی بلز پاس کر رہے ہیں اور مزے کی بات دیکھیں آئی ایم ایف پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی جمہوریت کو مضبوط کریں آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو فیصلے کرنے ہیں نیشنل انٹرس کے جو سٹیٹ بینک آف پاکستان کے فیصلے کرنے ہیں وہ آپ آرڈیننس نہ کروائیں آپ کیا کرتے ہیں آپ صدر پاکستان کو آرڈیننس دیتے ہیں وہ تین مہینے چھ مہینے کے لیے آرڈیننس ہوتا ہے اور آپ اس کے ذریعے فیصلے ساری قرون سازیہ کروا لیتے ہیں آپ یہ کریں کہ آپ پارلیمنٹ سے بل پاس کرائیں آج عمران خان صاحب کو پارلیمنٹ کا سیچن بلانا پڑ گیا اور ان کی ساری اپوزیشن جو ہے وہ ان کے خلاف ہے اور دوسری ان کی حکومتی جو ہلکے ہیں وہ بھی ان کے خلاف ہیں لیکن مجبور ہیں کیا کریں اگر آئی ایم ایف گن پوائنٹ سے پاکستان سے جو ہے وہ بل پاس کروا رہی ہے تو یہ پاکستان کی کونسی سوبرانیٹی رہ گئی اور میرا خیال انہوں نے دینا ہمیں پانسو ملیون ڈالر ہے this is what i heard یہی میں نے سنا تھا انہوں نے پانسو ملیون ڈالر دینا لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ پانسو ملیون ڈالر جو ہے اس کے لیے پاکستان وہ اتنا ضروری ہے کیونکہ اگر وہ دیں گے تو وہ ہماری جو فائنینشل سٹیبیلیٹی ہے اس کے اوپر وہ مور لگائیں گے تو ہم تو یہاں پہ حکومت پر تکیہ کر کے بیٹے حکومت تو کچھ بھی نہیں کر رہی یہ تو کوئی بھی حکومت آئے گی اور ملک چلا لو کرزوں میں ملک چلانا ہے تو پھر تو کوئی بھی چلا سکتا ہے لیڈر کیا کام ہوتا ہے لیڈر کا کیا کام ہوتا ہے اب اگر وہ لیڈر وہ عوام کو کہا وہ حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بل پاس کرائیں آپ پارلیمنٹ میں جائیں آپ لوگوں کو اعتماد ملیں آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کیوں یہ قانون سازی کر رہے ہیں کیوں آئی ایم ایف سے پیسے لے رہے ہیں کیوں آپ کو یہ بیل ٹائٹ کرنی پڑھ رہی ہے کیوں سٹیٹ بینک آف پاکستان کو اٹانومس دین کرنا پڑھ رہا ہے کیوں جو انرجی کے ریلیٹیڈ جو ٹائرفس ہیں وہ ویڈراؤ کر رہے ہیں وہ جو ختم کر رہے ہیں اور ٹیکس اگزیمشنز ختم کریں آپ ٹھیک ہے جی اور وہ جو بلز ہیں وہ لاو منسٹری نے مل کے جو ہے وہ وہ پاس سیٹ کر لی ہیں اور آج وہ پاکستان میں وہ بل پاس کیے جا رہے ہیں اور یہ ایک باہ بتاؤں یہ دیکھیں یہ ہے جمہوریت کا مزاق یہ ہے کہ کیسے انٹرنیشنل انسٹیٹویشنز مایکرو منیجمنٹ کرتے ہیں وہ ہماری اپنی کتاہیوں اور غلطیوں کی وجہ سے کیونکہ ساری زندگی تو ہمارے سیاستدان ہمیں بورڑ گروت پر چلاتے رہے ہیں یہ بورڑ گروت رہی ہے مشرف آیا باہر سے پیسہ آ گیا امریکہ کی ایڈ آ گئی ہے وہاں سے چیزیں چلتی رہی اور آپ سے پیسے آ گئے اور ہم نے کہا بڑی جی ڈی بی گروت ریٹ چلتی ہے جیسے ہی ایک حکومت جاتی ہے اتنی زیادہ political instability ہوتی ہے کہ اگلے جو کچھ سال ہوتے ہیں پہلی آنے والی حکومت کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے تو پندرہ ٹریلین گرزہ لیا ہے پچھلی حکومتوں نے پچیس ٹریلین گرزہ لے ریا ہے جس حکومت نے صرف ساڑھے ساتھ سیون پوائنٹ ٹریلین روپیز کرزہ لیا ہے سوٹ دینے کے لیے اب آپ امیجن کرنے ہیں صرف سوٹ دینے کے لیے آپ نے سیون پوائنٹ فائنٹ ملین ٹریلین کرزہ لیا ہوا ہے باقی سیون پوائنٹ فائنٹ ٹریلین آپ نے کسی اور مات میں لیا ہوا ہے سو یہ جو پھر وہ کہتا ہے جی پبلک سیکٹر انٹیٹیز ہیں جو ان کو بھی جو سرکولر ڈیٹ کی باتیں ہیں وہ تھوڑی ٹیکنیکل ہو جاتی ہیں تو یہ تو چیزیں ہیں کہ آئی ایم ایف کس طرح آپ کو کنٹرول کر رہی ہے اور آج جو بل پاس ہو رہے ہیں اس میں وہ چیزیں ہیں اور دیکھیں کہ وہ کس طرح جو رضا باکر صاحب ہیں ٹھیک ہے جی انہوں نے کس طرح آئی ایم ایف کے لیے کام کیا پاکستان میں بیٹھ کے اور وہ وہ سیدھا سیدھا آئی ایم ایف کو ذہر ہی بات ہے جیسے کہتا ہے شکایتیں جا کے لگاتے ہیں کہ پاکستانیز کچھ نہیں کر رہے ہیں ان کو یہ بل پاس نہیں کر رہے ہیں آپ دیکھیں جس ملک کو ہمیں آئی ایم ایف سکھا رہا ہے کہ جمہوریت اور ڈموکریسی کر لے کے ہیں عمران خان صاحب کہتا ہے دل ہی نہیں کرتا پارلیمنٹ میں جائے وہ کہتا ہے میرا ترلے کرنے کو دل ہی نہیں کرتا سارے پاکستان میں ایک جو جو کیاوس کریئیٹ کیا ہوا ہے کیونکہ آئی ایم ایف نے ہمیں پیسے نہیں دی یہ اب دیکھیں کہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ ہم جی جیو سٹرٹیج کامپیٹیشن کرنا چاہ رہے تھے کہاں پہ ہم افغانستان کے اوپر ڈائلوگ کرانا چاہ رہے ہیں ہماری گلوبل ہی وہ سے ہی نہیں لئے گی جب ہماری گھر میں جنہوں کہیں دے نا جنہوں دیکھ آردھانے ہیں انہوں نے کملے ہی سیانے دو جو ہے the money the people who even are not illiterate ان کو بھی لوگ کہیں گے یار یہ جو ہے نا یہ بڑے دیار wise and educated people so first of all you need to have good money at home گھر میں پیسہ ہوگا تو لوگ کہیں گے نا آپ بڑے سیانے ہیں wise ہیں آپ کی فلان جو وائزر کونسل ہے وہ بہت اچھی ہے you are wise beyond years beyond your age so اس طرح کے ٹرمز تو ہم تب سنیں گے نا جب ہمارے پاس دانے ہوں گے so میرا خیال ہے کہ یہ ایک آئی ایم ایف نے بھی جھٹکا دیا ہے پاکستان کی ساری political leadership کو عمران خان کو بھی جھٹکا دیا ہے مجھے ساری های Jeff